اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالی نے اسے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے بیجا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے مشکل بنایا یہ بہت ہی آسان ہے اسے سیکھنا اس کو سمجھنا اس پر عمل کرنا بہت آسان میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ انسان نے موبائل بنایا ہے اور اس کا استعمال انتہائی آسان ہے ایک پڑھا لکھا شخص بھی اس کو استعمال کر لیتا ہے اور ایک انپڑ آدمی اگر اس کا استعمال مشکل ہوتا تو صرف پڑھے لکھے لوگ ہی اس کو استعمال کر سکتے ایک انسان کوئی چیز بناتا ہے تو وہ یہ اس بات کو سامنے رکھتا ہے کہ اس کا استعمال انتہائی آسان ہو تاکہ ہر کوئی اس کو استعمال کر سکے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن کو نازل فرمایا اور اسے مشکل بنا دیا یہ نممکن ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اور نہائیت آسان ہے اور ویسے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ عربی زبان نہائیت آسان زبان ہے اور سائنٹیفک اور دلچسپ زبان تو آج سے ہم یہ قرآنی عربی گریمر جو ہے وہ اس کا سٹارٹ کر رہے ہیں اس کا آج پہلا لیکچر ہے اور آپ انشاءاللہ اس کورس کے اندر یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کو سیکھنا انتہائی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو ابھی ہم اس کا پہلا لیکچر شروع کر رہے ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے زبان سے نکلنے والا ہر با معنی لفظ کالیمہ کہلاتا ہے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا جیسے یہ دیکھیں ہم کہتے ہیں روٹی شوٹی کتاب شتاب پانی وانی اب یہ روٹی کتاب اور پانی یہ تو با معنی الفاظ ہے اور یہ شوٹی شتاب وانی یہ بے معنی الفاظ ہے ان کا کوئی معنی نہیں تو کالیمہ کہتے ہیں زبان سے نکلنے والا ہر با معنی لفظ کالیمہ کہلاتا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کو کہتے ہیں کالیمہ ہمارے یہاں یہ سلسلہ ہے کہ ہم عربی زبان کے قرآنی الفاظ کو غلط بولتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں پہلا کلمہ طیب تو کلمہ لفظ نہیں ہے لفظ کالیمہ تو کالیمہ جو ہے زبان سے نکلنے والا ہر با معنی لفظ کالیمہ کہلاتا ہے اور کلمہ کی تین اقسام ہیں قسم فیل اور حرف زبان سے نکلنے والا ہر با معنی لفظ کالیمہ کہلاتا ہے اور اس کی تین اقسام ہیں اسم اسم فیل اور عرف اسم کہتے ہیں ایسا کلمہ جو کسی بھی شخص جگہ یا چیز کا نام ہو یا صفت ہو نام ہو یا صفت ہو وہ اسم کہلاتا ہے کسی بھی شخص جگہ یا چیز کا نام یا صفت کیا کہلاتا ہے اسم کہلاتا ہے جیسے محمد صلی اللہ رسول کتاب القلام البقارت یہاں بھی یہ دیکھیں کہ اکثر لوگ کل ہی میں ایک عالم کی گفتگو سن رہا تھا تو وہ بار بار کہہ رہے سورة البقرہ تو یہ اللفظ ہے البقرہ یہ قرآنی لفظ ہے اس کو بقرہ نہیں کہنا سورة البقرہ تو محمد رسول کتاب القلام البقرد کیا منع ہے البقرہ کا گاہ اسی طرح بالاد شہر کو کہتے ہیں اننارو آگ کو کہتے ہیں المنافق منافق فاسق فاسق نافرمان تو ایسا کلمہ جو کسی بھی شخص جگہ یا چیز کا نام ہو یا صفت ہو کیا کہلاتا ہے اسم کہلاتا ہے یہ دیکھیں کوئی بھی شخص اپنے بچوں کا نام منافق نہیں رکھتا فاسق نہیں رکھتا لیکن یہ صفت کہلاتے ہیں ہیں یہ اسم لیکن یہ صفت کہلائیں گے ایسا کلمہ جو کسی بھی شخ جگہ یا چیز کا نام ہو یا صفت ہو اسم کہلاتا ہے ہمیں کیسے پہچان ہوگی کہ یہ اسم ہے یہاں یہ تھوڑی سی چند ایک باتیں اسم کے حوالے سے بھی سمجھ لیں کہ اس کی پہچان کے حوالے سے علامات اسم تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ پہچان ہو سکے کہ یہ اسم ہے اس کے دو علامتیں ہیں جس لفظ کے آخر میں جس لفظ کے آخر میں تنوین ہو تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر اور دو پیش جس لفظ کے آخر میں تنوین ہو وہ اسم ہوگا جیسے یہ دیکھیں محمد کتاب قلام بالاد یا محمد 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 ہوگی وہ کیا ہوگا اسم دوسری علامت اور پہچان یہ ہے جس لفظ کے شروع میں علف لام ہو وہ بھی اسم ہوتا ہے جیسے یہ دیکھیں الکتاب القلام انار آگ جس لفظ کے شروع میں علف لام ہو وہ بھی اسم ہوگا یا جس کے آخر میں دو زبر یا دو زیر یا دو پیش یعنی تنوین ہو وہ بھی اسم ہوگا اور یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ یہ دونوں علامتیں اکٹھی نہیں آسکتا دیکھیں الکتاب نہیں ہو سکتا ایک علامت ہوگی یا ہوگا کتاب یا الکتاب یہ دونوں علامتیں الکتاب دونوں علامتیں اکٹھی نہیں آسکتی ان دونوں میں سے کوئی ایک علامت ہوگی یا ال یا تنوین جیسے آپ اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کتاب اس کا اگر انگریزی میں ترجمہ کریں تو آبک جیسے انگریزی میں اے کا تصور ہے عربی میں تنوین کا تصور ہے کوئی ایک کتاب لیکن اور الکتاب دابک جس طرح انگریزی میں دی کا تصور ہے عربی میں ال کا تصور ہے جیسے انگریزی میں دابک نہیں ہو سکتا یعنی دی اور اکٹھے نہیں آسکتے اسی طرح عربی میں ال اور تنوین اکٹھے نہیں آسکتے تو اسم کی پہچان کیا ہے اور بھی آگے جا کے آپ اس کی تفصیلات پڑھیں گے اور بہت ساری باتیں آپ کے علم میں آئیں گی فیلحال اتنا سمجھ لیں کہ جس لفظ کے آخر میں تنوین ہو وہ اسم ہوگا اور جس لفظ یا جس لفظ کے شروع میں ال ہو وہ اسم ہوگا یہ ال اور تنوین اکٹھے نہیں آسکتے ان کی آپس میں رشتے داری تھی جو ٹوٹ گئی ہے جیسے ہمارے معاشرے کے اندر رشتے داری ٹوٹ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر یہ آیا تو میں نہیں آؤں گا اگر فلان آیا تو میں نہیں آؤں گا اسی طرح یہ ال کہتا ہے کہ اگر میں آؤں گا تو پھر تنوین نہیں آنی چاہے اور تنوین کہتی ہے کہ اگر میں آئی تو پھر آل نہیں آنا چاہے تو یہ ان کی رشتے داری ٹوٹ گئی ہے ویسے رشتے داری توڑنا بہت بڑا جرم ہے رشتے داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا تو ہم پڑھ رہے ہیں کلمہ اور اس کی اقسام کلمہ کہتے ہیں زبان سے نکلنے والا ہر بامانہ لفظ کلمہ کہلاتا ہے اور اس کی تین اقسام ہیں اسم فیل اور حرف اسم کہتے ہیں ایسا کلمہ جو کسی بھی شخص جگہ یا چیز کا نام ہو یا صفت ہو وہ اسم کہلاتا ہے اور اس کی دو علامتیں ہیں ابھی ابتدا میں ہم پڑھ رہے ہیں جس لفظ کے آخر میں تنوین ہو وہ اسم ہوگا یا جس لفظ کے شروع میں عل ہو وہ بھی اسم ہوگا اور عل اور تنوین دونوں اکٹھے نہیں آسکتے اب ہم آتے ہیں فیل کی طرف فیل کہتے ہیں ایسا کلمہ جس میں کسی کام کے کرنے کا یا ہونے کا پتا چلے اور سات زمانہ بھی پایا جائے اسے کام کے کرنے کا یا کام کے ہونے کا پتا چلے اور سات زمانہ بھی پایا جائے وہ کہلاتا ہے فیل اگر کام ہو زمانہ نہ ہو تو وہ فیل نہیں ہوگا جیسا کہ اگر میں کہوں لکھنا لکھنا ایک کام ہے مگر اس میں زمانہ نہیں پایا جارہا اگر میں کہوں میں نے لکھا تو یہ فیل ہے وہ لکھتا ہے یا لکھے گا تو یہاں دیکھیں حال اور مستقبل تو فیل کہتے ہیں ایسا کلمہ جس میں کسی کام کے کرنے کا یا کام کے ہونے کا پتا چلے اور سات زمانہ بھی پایا جائے اگر زمانہ نہ ہو تو پھر وہ فیل نہیں ہوگا جیسے لکھنا پڑھنا سونا جاگنا اٹھنا یہ سارے کام ہیں مگر اس میں زمانہ نہیں پایا جا رہا زمانہ ہوگا تو وہ فیل کہلائے گا اس نے لکھا اس نے کھایا وہ کھاتا ہے یا کھائے گا وہ روتا ہے وہ روئے گا وہ ہنستا ہے وہ ہنسے گا یہ فیل کہلاتا ہے جیسے یہ دیکھیں آبادہ اس نے عبادت کی کون سا زمانہ ہے ماضی فیل ماضی آبادہ اس نے عبادت کی ین سورو ین سورو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا اس میں دیکھیں وہ حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے ین سورو اسی طرح سبر تو میں نے سبر کیا سبر تو میں نے سبر کیا فیل ماضی تشکرو تشکرو تو شکر کرتا ہے یا کرے گا تو شکر کرتا ہے یا کرے گا حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے تشکرو اسی طرح دیکھیں یا لامونا وہ سب جانتے ہیں یا جان لیں گے حال بھی اور مستقبل بھی یا لامونا اسی طرح یہ دیکھیں کتبتا تُو نے لکھا کتبتا تُو نے لکھا اس میں یہ فیل ماضی ہے تو فیل کہتے ہیں ایسا کلمہ جس میں کسی کام کے کرنے کا یا ہونے کا پتا چلے اور ساز زمانہ بھی پائے جائے وہ فیل ہوتا ہے اور فیل کی بھی پہچان کی چند ایک باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ابتدا میں آپ کو آسانی کے ساتھ پتا چل سکے کہ یہ اسم ہے اور یہ فیل ہے فیل کی پہچان یہ ہے جس لفظ کے شروع میں یا زبر یا ہو تا ہو حمزہ ہو نون ہو وہ فیل ہوگا جیسے یہ دیکھیں یا علامو تعلمو علامو نعلامو اسی طرح جس لفظ کے شروع میں قد اور لقد آ جائے وہ بھی فیل ہوتا ہے اور اسی طرح جس کے شروع میں لم آ جائے وہ بھی فیل ہوتا ہے تو یہ فیل کی ابتدائی طور پر پہچان میں بتا رہا ہوں اسی طرح جس لفظ کے آخر میں تازبر تا ہو یا تازرتی ہو یا تا پشتو ہو یا تا ساکن ہو وہ بھی فیل ہوتا ہے جیسے سبرتا سبرتی سبرتو سابارت تو یہ فیل کی پہچان ہے ابتدائی طور پر آگے اس کی تفصیلات جب آپ پڑھیں گے تو مزید انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو علم ہوگا تو فیل کے بعد آج کا تیسرا جو کلمہ ہے وہ ہے حرف حرف کہتے ہیں ایسا کلمہ جو نہ اسم ہوتا ہے نہ فیل ہوتا ایسا کلمہ جو نہ اسم ہوتا ہے نہ فیل ہوتا ہے اسم اور فیل کو ملانے کے لئے آتا ہے اسے کہتے ہیں حرف جیسے فی ہے اس کا معنی ہے میں علا اس کا معنی ہے پر الہ اس کا معنی ہے طرف یا تک اسی طرح من اس کا معنی ہے سے واؤ قسم یا اور تو اور بھی بہت سارے حروف ہیں اس کی تفصیلات اس کی پہچان کی کوئی علامت نہیں ہے آئندہ اس کی بھی تفصیلات ہم پڑیں گے تو آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا پھر سننے ایک دفعہ میں اس کو دھورا دیتا ہوں زبان زبان نکلنے والا ہر بامانہ لفظ کلمہ کہلاتا ہے اس کی تین اقسام ہیں اسم فیل اور حرف اسم کہتے ہیں ایسا کلمہ جو کسی بھی شخص جگہ یا چیز کا نام ہو یا صفت ہو اسم کہلاتا ہے اور فیل ایسا کلمہ جس میں کسی کام کے کرنے کا یا ہونے کا کو ملانے کے لئے آتا ہے الگ سے استعمال ہو تو اس کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا جیسے اگر کہے من 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 تو دوسرا بندہ کہے کیا من من لگا رکھی تو یہ اسم فیل اور حرف کی تفصیلات مزید پوری کی پوری عربی گرامر اسم فیل اور حرف کی تفصیلات پر مشتمل ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط فرمائے قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالم